اسلام علیکم دوستو دنیا بر میں ہر روز ہزاروں لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن کیا ہو اگر انسان کو پتا چل جائے کہ وہ کچھ دنوں کا مہمان ہے اور وہ کچھ دنوں بعد مر جائے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو موت سے پہلے ریکارڈ کی جانے والی لوگوں کی لاسٹ ویڈیوز کے بارے میں بتانے چاہ رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا کاؤنٹ ڈاؤن لیشیون دوستو لیشیون ایک چائنیز کرمینل تھا اسے دوہزار پندرہ میں ایک لڑائی کے دوران تین لوگوں کو قتل کر دیا تھا اور دو سال اس کا کیس چلتا رہا اور آخر کار دوہزار سترہ میں جج نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی پندرہ دسمبر دوہزار سترہ کو جب اسے پھانسی دینے کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں اور بچوں سے ملنے کی درخواست کی اس نے اپنی ماں سے کہا کہ روئے نہیں بلکہ اپنا خیال رکھیں اور یہی اس کی آخری خواہش ہے کہ اس کی ماں روئی نہیں بلکہ اپنی ٹیک کیر کرے جب پولیس والوں نے یہ ایموشنل سین دیکھا تو انہوں نے لی کو اپنی فیملی سے ملنے کی اجازتیں دی لی جو ایسے یہ اپنی فیملی سے ملا تو یہ فوراں اپنی ماں کے پاؤں میں گر گیا اور معافی مانگنا شروع کر دی یہ دو دفعہ اپنی ماں کے پاؤں میں گرا تاکہ اس کی والدہ اس کی یہ غلط ہی معاف کر دیں اس کے بعد یہ اپنی بیوی اور بچے سے ملا اس کی حالوں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اپنے کیے پر بہت زیادہ پستاوا تھا لیکن اب بہت ہی دیر ہو چکی تھی لیکن اس کا معصوم بچہ بھی اسے پاپا کہہ کے بلا رہا تھا یہ لی کی زندگی کا آخری دن تھا اور پھر اسے سزا موت دے دی گئی تھی بہرحال جو بھی ہو یہ سین ریالی ہارٹ ملٹنگ تھا نوگینٹران دھرما لنگم دوستو اپرل دوہزار نو میں سنگاپور کے ووڈ لینڈ بارڈر سے ایک شخص جس کا نام نوگینٹران تھا وہ ملیشیا سے سنگاپور سفر کر رہا تھا جب پولیس نے اس کی تلاش لی تو اس نے اپنی ٹانگوں کے ساتھ ہیرون کی پیکٹ باندھی ہوئی تھی یہ ڈرگ سمگلنگ کے جرم میں گرفتار ہو گیا سنگاپور کے قانون کے تحت ڈرگ سمگلنگ کی سزا موت ہے یہ بندہ چودہ سال سنگاپور کی جیل میں قید رہا اور پھر اسے پھانسی لگانے کا آرڈر دے دیا گیا آپ کو بتاتا چلو کہ جب نوگینٹران آرسٹ ہوا تھا تو اس کے پاس سے صرف سنتالس گرام ہیرون برامد ہوئی تھی لیکن قانون کے تحت ملک کے اندر ایک گرام بھی ڈرگ لانا ممنوع تھا اپرل دوہزار بیس میں جب اس شخص کو پھانسی دینے سے پہلے اسے آخری دفعہ کھانا دیا گیا تو جیل کی ایک گارٹ نے اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دی یہ نگینٹران کی آخری ویڈیو تھی جسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ موت کی خوف سے اس کا پورا جسم کام پرہا تھا اور یہ اسی کپ کپاہٹ میں چاول کھا رہا تھا اس آخری لنچ کے بعد اسے پھانسی دے کر مار دیا گیا تھا لیکن بہرحال یہ ویڈیو واقعی میں ٹیریفائنگ ہے دوستو ویسے تو ہر انسان نہیں مرنا ہے لیکن علی بنات کی سٹوری سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا علی بنات 1982 میں بزنس مینس میں سے ایک تھے اور ان کی نٹوات 23 ارب روپے سے بھی زیادہ تھی یہ بسیکلی ایک بہت ہی بڑی سیکیورٹی ہے اور الیکٹرک کامپنی کے مالک تھے اور ان کی زندگی بہت ہی ایش و آرام سے گزر رہی تھی کہ اکتوبر 2015 میں انہیں پتا چلا کہ ان کو کینسر کی بیماری ہے ویسے تو مست لوگ ایسی خبر سن کر گھبرا جاتے ہیں لیکن یہ بیماری علی بنات کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے گئی آپ بلیو نہیں کریں گے کہ علی اپنے کینسر کو ایک گفٹ سمجھ دے تھے انہوں نے اپنے سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنا شروع کر دی ایون کہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری دولت اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کر دی یہ افریقہ کے غریب بچوں کے لیے ایک سہارا بن گئے تھے ایون ان کی وجہ سے افریقہ کے اندر درچنوں لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا جب ان کی وفات کا وقت آیا تو یہ اپنی آخری لمحات میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ایک ویڈیو میں انہوں نے اشاروں سے سب کو بتایا کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کیلئے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ علی بنات کو جنہت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت فرمائے خالد خان جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام خالد خان ہے اور اس کا تعلق انڈیا کے شہر ممبائی سے ہے 21 ستمبر 2020 میں ممبائی کے ویسٹرن سائٹ پر ایک ریزیڈنشل بیلڈنگ کولیپس ہو گئی تھی درزنو لوگ اس عمارت کے مل بے تلے آگئے جس میں خالد بھی شامل تھا اسے لگا کہ شاید اب یہ زندہ نہیں بچ پائے گا سو اس بندے نے اپنا موبائل نکالا اور اپنی وائف کے لیے آخری ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دی ویڈیو بناتے ہوئے خالد رونا شروع ہو گیا اور اپنی وائف کو اللہ حافظ کہہ دیا یہ بیچارہ دس گھنٹے سے زمین کے اندر پھسا ہوا تھا اور اسے لگا شاید ہی یہ اس کا آخری وقت ہے اسی لیے ویڈیو میں بتایا کہ کس طرح بیلڈنگ تباہ ہوئی اور یہ بیڈ کے نیچے چھپ گیا ویسے تو خالد کے بچنے کی چانسز بہت ہی کم تھے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی خالد اپنی ویڈیو بنا ہی رہا تھا کہ ریسکیو ٹیم اس تک پہنچ گئی اور انہوں نے اس کی آواز سن لی دس گھنٹوں کے بعد خالد کو سیفلی ملبس سے باہر نکال لیا گیا تھا اور اس کی جان بچ گئی تھی اینیوے جو بھی ہو کسی بھی انسان کی زندگی میں اس سے زیادہ خوفناک لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ویڈیو میں اس کی الفاظ کچھ یہ تھے اگر بچ گیا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے نہیں تو اللہ حافظ کیسے مصیبت آگئی کتنے لوگ اس میں مر چکے ہوں گے رینڈی گونسالیز دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام برینڈی ہے اور اس کا تعلق میامی فلوریڈا سے تھا یہ ایک ٹک ٹاک سٹار تھا جو کہ اپنے بیٹے کے ساتھ فنی ویڈیوز بنا دا تھا گونسالیز کے ٹک ٹاک پر سولہ ملین سے بھی زائد فاؤلڈز تھے اور لوگ اسے انکی وائز کے نام سے جانتے تھے دوہ سر بائز میں اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی جب اس نے ڈاکٹر کو چک کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کلون کینسر ہے اور اس کے پاس بہت ہی کم ٹائم بچا ہے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے زندگی ختم ہونے والی ہے خیر اس نیوز کے بعد گونسالیز رکا نہیں بلکہ ٹک ٹاک پر لگا تھا اور ویڈیوز بناتا رہا اسے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کتنے دن زندہ رہے گا لیکن یہ آل موچ ایک سال تک بلکل ٹھیک رہا جنوری دوہ سارتیش میں اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس میں اس نے سب کو بتایا کہ کس طرح یہ کینسر کا شکار ہوا پر یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ویڈیو اس کی لاسٹ ویڈیو ثابت ہوگی حتیٰ کہ اس نے ویڈیو میں اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تمہارے لئے یہ مشکل تو ہوگی لیکن تم حوصلہ کر لوگے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کے بعد اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور اس کی موت واقع ہو گئی تھی پھر یہ ویڈیو واقعی میں بہت ایموشنل تھی دوستو سیٹرک امریکہ کے سب سے مشہور پروفیشنل باڈی بیلڈر میں سے ایک تھا حتیٰ کہ یہ بندہ اتنا ٹیلینٹیڈ تھا کہ امریکن آرمی نے اسے سولجر کے لیے بطورے انسٹرکٹر ہائر کر لیا اور وہ ویسے تو باڈی بیلڈر کافی سٹرانگ ہوتے ہیں لیکن سیٹرک صرف پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے موت کے قریب پہنچ گیا دوہزر بائیس کے شروع میں اچانک اس کا بہت زیادہ پیٹ خراب ہوا اور اس کے بعد یہ کوئی چیز کھانے کے قابل نہ رہا یہ صرف لیکڈ ہی پی سکتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتا تھا خیر کچھ ہفتوں بعد اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا اور یہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گیا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد سیٹرک نے سب کو اپنی کنڈیشن بتانے کے لیے ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کیا اس ویڈیو میں اس نے کہا کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیا ہوا اور یہ کیوں ہس رہا ہے ایونج سیٹرک کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کا ملکشک پینے کا دل کر رہا ہے لیکن یہ ویڈیو سیٹرک کے لاسٹ ویڈیو تھی اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کی موت واقع ہو گئی تھی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ